میرے دوستو اس محبوب دا ذکر خیر سننے واسطے حضرت سارے بیٹھے ہیں اس محبوب علیہ السلام دا ذکر جدا سجدہ کرے تھے امت بخشواد ہوئے جدا دعا کرے تھے امت بخشواد ہوئے سبحان اللہ نہ بولے آجی جدا ساری ساری رات اپنی امت یاد واسطے روندہ رہوے عزت و جلال دی قسم اس محبوب علیہ السلام دی نظر پہ گئی ایک ایسے جوان تھے جدا قد بڑا سونا اقامت بڑی سونی بڑا سونا شکل تھے میرے نبی دے دعا واسطے حد اٹھ گئے یا اللہ تیرا محبوب برداشت نہیں کردہ اجلا سونا جنہ عویت جہنمی چھو تر جائے آپ صاحب کارڈی توجہ چاہنا کی بلا کوئی گار نہیں بچے جو ہیں کیا آکھنا جی رنو کوئی گار نہ بولو تاڑی مہربانی پتر تر تسی شیخ رشید کر چپ کر جاؤ چالی دیارے ہو بھی چپ رہے آسی انہیں آکھا جی میں چالی دیارت بات چلی اس میں کٹے ہے دے مہربانی کرو بچے ہو مہربانی کرو درہ یقینا میری سرکار دی دعا سی کسے مولوی تے پیر دی دعا نہیں سی اے دعا حسین دے نانے مدینہ دے تاجدار دی دعا سی لجبال نبی دی دعا ہو یہ آخری دو چار منٹ میرے لالا دا حکم سی میرے مدینہ دے مسافر دا حکم سی میں اجازت چاہ رہے ہیں لجبال نبی نے دعا کی تھی دعا کر کے میرے لجبال نبی رات گزر گئی ساری رات یقیم جانو اے جناب اپنے بستر تے آیا ہے کدی سجے کروٹ بدل دائے کدی خبے کروٹ بدل دائے کدی اسمان ولوے خدا ہے کدی زمین ولوے خدا ہے لجبال نبی دے دیگانو جدو صویر ہوئی ہے صبح دا ویلہ ہویا میرے نبی جماعتہ کرییاں آستان مصطفہ تھے میرے آقا تشریف فرمانے اے جوال پہنچ گیا ہے جدے سر تے وڈی ساری پاگ ہوندی سی آج پگڑی کوئی نہیں آگے چادر لٹکتی رہ دی سی آج چادر کوئی نہیں میرے نبی دی کے چہری جا کے بیٹھائے میں بلکل اختتامی جملے میرے لالا جی دا حکم سی اگر نہ ہوتا تے میں نو کم از کم ایک ایک گھنٹا ہو گیا خطاب کر دیا میں چھڑ دیں دا یقین جانو میرے لجبال نبی دے دیوانو اے جوان میرے نبی دے جا کے سامنے بیٹھا میرا نبی سورہ دے اخلاص دی توحید بیان کر رہے آئے میرے نبی کونے دے بادشاہ دے سامنے میرے آقا کریم نے جی نظر اٹھائیے حضور نے بیکھیا دے سرکار فرما دے اوہ دہیا آئے تیرا کیا آئے دہیا رو پہ آئے اے لجبالا میرا دا تو آلو کی دے دشی آئے لجبالا میرا نا کی دے تو آلو دشی آئے میں آیا پہلی باری آج وے کیا تو زمینوں پہلی باری میں تو آلو آج وے کی آئے آج تو آلو میرا نا کی دے دشی آئے سنے آجے تحریک لپک یا رسول اللہ دے نارے مارنے والو میرے بابا جی دے نارے مارنے والو اللہ دی کسا میں میرے آقا فرما دے نے اوہ دہیا اگر آنکھے دمیں تری مہ دا نا دسا تری بابے دا نا دسا جو کھا کے آیا اوہ دسا جو پی کے آیا اوہ دسا میں تو ہانو پچھنا چانا جنا دہیا دے پیٹ دیا گلہ جان دائے اور رات ایک وجہ پتر شریف والے غلامہ دا پیار بھی جان دائے کیڑا کیڑا بیٹھا ہویا کیڑا کیڑا بیٹھا ہویا ارز کی تھی کملی والے میں بڑا گناہ گار بلکل اختصار کر رہے ہوں آقا فرما کیڑا گناہ گر کے بیٹھائے کیڑا جرم کر کے بیٹھائے آدھے آقا میں سو بچیاں دا کاتے لاؤ ناصر بھائی اللہ تڑی جوڑی نو شلامت رکے لفظ سنے آدھے آدھے آقا میں سو بچیاں دا کاتے لاؤ ایک نوایہ دی جو ستر بچیاں دا کاتے لاؤ انہویں جو حضور ایک میری بیٹی ہے جدا میں کاتے لاؤ جنہوں زندہ دفل کیتا ہے یقین جاڑے میری سرکار دے دیوان اکھ نہیں لگ دی ساری رات بچی خواہ بچ ہو دیئے میرے نبی دی اکھا جو آسو آگے بلدر شریف والے ہو اپنے دھیانو گالیاں دیڑ والا بد نصیب باپ نل میں گل نہیں کر رہا اپنی بہن نگالیاں دیڑ والا بد وقت جوان نل گل نہیں کر رہا او دے نل گل پیان کر رہا جنا باپ اپنی دیا نو عزت دے دا ہے اس ویر نل گل کر رہا او جنا بیڑا نو دعا دے دا ہے آقا جدو میں رات رو نید نہیں ہو دی مزور تو ہنی کا چہری چاہ گیا لجپالا میرے نو عزت دے دا ہے میری یہ خطابہ معاف ہو جاڑ گیا کہ نہیں میری یہ غلطیہ معاف ہو جاڑ گیا کہ نہیں میرے لجپال فرمایا پہلے اپنی کہانی سنا آگے آقا جدو تشی نہیں سو تشریف لے آئے لجپالا ہزی بچیاں گھر ویچ جوائی بڑھاڑا پسند نیشہ کر دے آج جدے گھر بچی پیدا ہو جانی میں قبیلے دا سردارا او میں نو بچیاں دے دے سن میں زندہ دفل کر دے دا سا آقا آو میں پنچ سال لئی تیجارت مستے گیا وہا اپنی بیوی نو کیا گیا سا اگر گھر جد بچی پیدا ہوئے دے زندہ دفل کر دے ہی اگر مندہ پیدا ہوئے دے ساو لگی توجہ دویا دے دو چار منٹ میرے بیلیو آن دے آقا میں پنیا سال آباد واپس آیا آج دروازے پہ دستک دیتی ہے ایک پنچ سال دی بچی ایجو ٹیپ ٹیپ کر دی دروازے تے آگئی ایجو کنڈی کھولیا ایجو کنڈی کھولیا ایجو کنڈی کھولیا دجھے باری پوچھیا جدو چھتے باری پوچھیا ہے آج میری بیوی بول گیا دی دہیا ذرا غار نال میں اکھا تیرے برگیہ میں ہے نک تیرے برگائے ہاتھ تیرے برگیہ میں ہے آج جال تیری برگیہ ہے آج بولی تیری برگیہ ہے اے تیری میری بیٹی ہے آقا آج دو میں نام سنیا میرے جس سمجھ کھول کھول گیا میں بیوی دے موت تھپڑ ماریا میں اپنی بیوی نو آکیا جلدی کرنو تیار کر آج بیوی تیار کر دی رہی اے بچیاں دے باب بیٹھے میرے مولا علی سرکار نے جناب کمبر نو فرمایا سکمبر دعا کریا کر اللہ جنو چار پتر دوے ایک بیٹی بھی عطا کر دے کمبر عرض کر دے حضور وجہ کیے فرما دیا پیودے گھر دیا روڑکا ہو دیا نے دیا پھراوا دیا ازتاک ہو دیا نے دیا خدا دی رحمت ہو دیا نے دیا رحمتی رحمت ہو دیا دیا اللہ دیا رحمت ہو دیا نے میرے لجبہ لکھا دے دیوانےوں جنے رون لگ پہے ہو اللہ دوڑے عطروں قبول کرے وڑے بھائی جان آدھے آقا ہے میری بیوی نے تیار کیتا میری بیٹینوں میں اپنے گھروں کسی پکڑی نال رسہ لے کے ایک چٹی المدانی جبہنچی آؤ خون کے پتھر دل بھندہ بہٹھا ہونا ہے اے جیدے دل جو ہاں نہیں نکلنی اللہ دی کسا آدھے آقا جدو میں گھر آنکھو دے آئے میرے موہ تے مٹی آئیے میری بچی دوڑ کے میرے موہ والی مٹی ساو کیتی ہے سرکار دو دے موہ تے ہاتھ رکھیا فرمایا ظالمہ تینوں پھر بھی حیات آیا آدھے آقا آقا میں جو خون شیر بس انہوں زندہ دفن کرنا ہے آقا جدو میں گھر آنکھو دے آئے حافظ صاحب ہونے لفظ سنائے لنا جتنے ویر بیٹھے ہو بابا جی آدھے آقا میں جدو گھر آنکھو دے آئے میں بچی نو بلایا میری بیٹی دوڑ کے آئی ہے آج میرے باپے دو پیار آ گیا ہے پر انویں نہیں پتا آج پیار نہیں آیا بابا زندہ دفر کرا لگا جدو دوڑ کے آئی ہے آقا میں جدو میں ہتھا نال اج والے جو پھڑیا اج گڑے جو سٹیا ہے جدو مٹی ہاتھ نال پہیے میری بچی ننے ننے ہاتھ مل کے بھیر جی آج بھی نکیاں بچیاں پیود سامنے آزار یقین جانو میں آج چار پن دن بعد اپنے گھر پہنچیاں میرا نکازیاں بچائے جدی آٹھ ساٹھ مہینے آلے ہوں مارے یقین جانو ماں کل چھڑا کے سڑیاں وال دھوڑ کیا ہے انہوں بھی پتہ ہے میرا بابا ہے اے پانچ سال دی بچی ہاتھ بن گیا دیئے بابا میری غلطی دے دس نے گناہ کیے آج بابا میں کچھ نہیں آ کیا کم لیوالیا میں مٹی پا کے آ گیا جدو ہک میر دور گیا میرے کنہ چاہاں جائے یا اللہ اوہ تیرا نبی قدو آئے گا تیرا یتیمہ دے سر دے ہاتھ رکھے گا یا اللہ اوہ تیرا محبوب قدو آئے گا اوہ تیرا مشکینہ دے سر دے ہاتھ رکھے گا یا اللہ اوہ قدو آئے گا جیدہ تو وعدہ کیتا ہویا ہے آقا گر جدو تسی آگئے ہو اوہ ساپڑے کنہ نال سنے آئے ہو سارے یک زبالوں کے آنے ہی بیسے ہیں اوہ سبت ودی سالوالا جڑا جڑا پڑھنا چاندہ تھے بلکل آخری شہرہ کھو سبت ودی سالوالا آگیا اچھا جیدہ جیدہ نبی آخری نبی ہے شان والا نبی ہے اے جو کر گیا کھڑے سابت ودی شان والا آگیا سبت ودی شان والا آگیا سبت ودی شان والا آگیا سبت ودی شان والا آگیا اوہ سبت ودی شان والا آگیا سبت ودی شان والا آگیا سبت ودی میرے دوستو وحدہ اولہ شریک مالک کی قسمیں میرے نبی دی آمد بھی رحمت میرے نبی دا دنیا تو جانا بھی رحمت آقا فرماتے ہیں میرا آنا بھی خیر میرا جانا بھی خیر نبی پاک علیہ السلام دے دیوانو آج حضور دی ہستی نہ ہوندی آج اس باب دے پیران تھلے کا دی ماں دے پیران تھلے جنت نہ ہوندی بابا جنت دا دروازہ نہ ہوندہ آج میرے نبی دی ہستی نہ ہوندی اے بیٹیاں رحمتہ نہ ہوندیاں کہ سب صدقہ مدینے دے تاجدار مصطفیٰ دائے سب صدقہ مدینے دے تاجدار مصطفیٰ دائے دوستو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح صویرے اٹھ کے اپنے بوڑے باب دا چہرہ ویکھے اللہ انہو حج مقبول تے مبرور دا اچھا ڈاکٹر دے کین تے پھکی چھڑ دے دیو ڈاکٹر دے کین تے شوگر دا مریض چینی میں تا انہو نہیں آن دا دا چھڑو پر بولے تسی دل دے مریض انہو ڈاکٹر آکے تسی گی نہیں کھانا بندے کی چھڑ دے دنے امان دا انہو دسو مصطفیٰ دے کین تے کیوں نہیں جا مندے حضور نے فرما شراب چھڑ سود چھڑ حرام خوری چھڑ کریم نبی نے فرما صبح اٹھ کے اپنے باب دا چہرہ ویکھا جا مقبول دا سواب ملے گا ملکہ میں قدیش پاک پاڑ رہا سی سرکار نے فرما اصر کی نماز پڑھ کے جو جوان اپنے ماں باپ نو وچ میں ٹھاکے تھے آپ وچ میں آجے ادھر باپا بیٹھا وے ادھر ماں بیٹھی ہوئے کہ اینجدیگار کرے ادھر ماں حسب ہوئے ادھر بابا حسب ہوئے میں محمد آبادہ ہو گیا جنت لے دیا گا آپ پہ اتنے کتنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ کینیا کو جنت لے کتنیا کو جنت لے جس پہ انہوں کھولو ہوئی دکھی ہے جنہوں پچھو ہوئی دکھی ہے قرآن دی عزت دی قسمیں اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا کہ پھر سرکار دیاں گلہ بھی قبول کر مصطفیٰ دیاں گلہ بھی قبول کر آخری بار یہ آکھو تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبے 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 یا رسول اللہ لبے جیویں ماشاء اللہ دس وجہ نعرے پہ ماردے سہون ایک وجہ بھی آکھو دھرا لبے 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 رسول اللہ آیا 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 لا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا انہیں جانا انہیں مانا نہیں رکھا غیر سکا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا میرے بابا جی فرمایا کر درسن غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں بزمِ جمالِ مصطفی بُٹر شریف دے تمام ارقین دا انتہائی مشکورا اور بالخصوص الحاج الحافظ القاری خادمِ اہلِ بیت خادمِ دینِ مصطفی خادمِ اصحابِ رسول خادمِ اولیاء حافظ بھائی غلام شبیر بھٹی صاحب آپ دے تمام دوستان دا آپ دے تمام بزرگان دا انتہائی مشکورا ممنونہ اور بالخصوص سید و سعداد قبلہ بابا جی پیر سید محمد اجاز علی شاہ صاحب صاحب کا اور اپنے پیارے چھوٹے بھائی حضرت سبزادہ علامہ محمد توقیر علی مرتضی صاحب اللہ حبیب دست کا اچھا جنہ لبے آجائے تے ہون ذرا قدر کرے آجائے مربانی کرے آجائے مربانی کرے آجائے مربانی آجیڑا بندہ نہیں ٹکن دندہ وہ بندے دی چھوٹی کر آجائے وہ بھی چار دیڑے گھار آرام کرے نا ذرا مولوی دی چھوٹی ہو جان دی انتظامیں نہیں چھوٹی ہو سکتی ذرا ہوئی گھر جا کے تشریف لے جان گھر کھر دی خدمت کریں اللہ دے گھر دی خدمت عالم دین ہی کر چٹے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلام و سلامت رکھیں بہت شکریہ جی بڑی مربانی اسلام علیکم و رحمت اللہ شمائے بز میں ہدایت پہ لہا اوہ سلام جی سوحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افرو جی سوحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افرو جی ساعت پیلا ہو سلام مصطفیہ جان رحمت پیلا ہو سلام جی سوحانی نامو وقت پی پی را دیا کس نے ختم نامو وقت پی پی را دیا ایسے خادم کی قدم پیلا کون سلام مصطفیہ جان رحمت پیلا کو سلام اے خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام اجزانا ہو قبول میرے مالک میرے خالق میرے پاک پروردگار یا اللہ جو ذکر و ذکار کیتا ہے یا اللہ تیری سونی پاک پلاند بارگج پیش کریں یا اللہ کو بولا مذہر فرمانا یا اللہ توفاتان حدیعتان یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پائندر پاک بارہ امام دوہ مسوم مین ایک لکھ جویزار پگمبر شہدہ اکربلا شہدہ السلام صاحبہ صاحبیات باتابین اولیاء لا گوز کتب دال یا اللہ حضرت آدم دلہ کے آج تاک آج تلہ کے روزے قیامت تک سیلو کی دلہ مانی یا اللہ سب دی بار گئے پیش کریں یا اللہ قبول مذہر فرمانا میرے مالک میرے خالق میرے پاک پروردگار یا اللہ خصوص بلخصوصی یا اللہ فلسطین دے مسلم مانا نفتہ نصیب فرمانا یا اللہ کفان ننست و نبود فرمانا یا اللہ اسلام نستقامت اتا فرمانا یا لروح زمین تے سبدہ پلا سبدی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر ہر دم خیر دم خیر صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر قلقہ ہی و نور عرشہ ہی محمد و علیہ و صحابہ ہی اجمائین برحمد